لیٹس گو جی ہاں آج ہونے جا رہا ہے موٹو ولوگنگ ٹیسٹ یہ ہماری ڈومینار کچھ دن پہلے ساف کر رکھا تھا میں نے اس کو لیکن اب پھر دھول دھول ہو گئی اس کے لئے کور بھی لینا ہے تو فیلال تو میں اس کو ہلکا ہلکا پوچھ دیتا ہوں باقی جب رائیڈ کریں گے اب مچھر دیکھو وہ ہوتی خوبصورت موسم ہو رہا ہے پورے بادل لگے ہوئے سٹرگل ہے گاڑی کو نکالنا اس کو میں سٹارٹ کر کر رکھ دیتا ہوں دو سے پانچ منٹ تب تک ہم گیر اپ ہو جاتے ہیں تو گیر اپ ہوتا ہوں میں فٹا فٹ سے اور یہ جکاڑ کیا ہے ہم نے موٹو ولوگنگ کا جو میں آپ کو بتا ہوں گا تھوڑی دیر بعد تو یہ دیکھو کیا کیا ہوتا ہے جاکٹ میں اور اے ہوپ یہ ریکارڈ کر رہا ہوگا اور اے ہوپ کہ میرے موبائل میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہی سے مجھے آواز لینی ہے اور گاڑی آن ہو چکی ہے تو چلو چلتے ہیں جے ہو بھگوار میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چلتے چلتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہ ایک موٹو ولوگنگ ٹیسٹ ہے جس کے لئے میں نکلا ہوں گھر سے تھوڑا باہر کوئی ایسی ڈیسٹینیشن نہیں جا رہا زیادہ دور بھی نہیں جا رہا ہوں بس گھر سے دس پندرہ کلومیٹر میں ہی جاؤں گا اور سب سے پہلے مجھے جانا پڑے گا اے ٹی ایم کیوں کی ہمارے پاس کیسے نہیں تھا تو پہلے اے ٹی ایم جا کے پیسے نکالتا ہے میں نے سوچا پہلے کہ جا کے ممی کے پرس سے اڑا لوں گا اور بعد میں ان کو دے دوں گا لیکن ان کا پرس خالی پھر میں نے سوچا بھائی کے پرس سے اڑا لوں گا پھر وہ بھی خالی تو کیسے کسی کے پاس ہے نہیں اور مجھے پیٹرول بھرانا ہے تو اس کے لئے مجھے کیسے ضرورت پڑے دیکھتے ہیں ای ٹی ایم میں پیسے تو ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں نہیں ویسے یہاں بلوگ نہیں کرتے تو میں اسے بند کر دیتا ہوں اور دیکھو کتنی زبردست لگتی ہے ہماری ڈومینر بلو کلر تو کچھ زیادے خاص لگتا ہے مجھے لیکن ہاں سب کی اپنی پسند ہے گاڑی ہی خود میں بہت ہی خوبصورت ہے دیکھو تو صحیح اور چمک بھی رہی ہے تو چلو لے کے چلتا ہوں آپ کو ایک ڈیسٹینیشن پہ ہیدر آباد کی اور تھوڑا اور آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اس سے پہلے پٹھول بھرواتے ہیں اینڈا ایہوپ کامری کا آنگل صحیح ہوگا میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا اب جیسا بھی ہوگا دیکھ لو اور پہلے میں پٹھول بھراتا ہوں تھوڑا سا اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں پہلے پٹھول بھراتے ہیں پھر میں باقی بات کرتا ہوں مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں بات کروں تو کروں کیا تو اگر میرا پہلا موٹو و لاغ اچھا نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا اچھا لگے اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کر دینا اور پیٹرول پمپ اسی طرف ہے رائٹ میں بھی ایک ہے لیفٹ میں بھی ایک ہے دیکھتے ہیں کون سا کھولا ہے یہ کون سا ہے یہاں نہیں بھرونا ہے آگے بھرواتے ہیں ایک اور اور پیٹرول پمپ تھا یہاں پہ لیفٹ میں رہا ہے یہ واہلا لیٹسی یہاں پہ ہے کیا تیل تو نہیں لگ رہا مجھے چلو آگے دیکھتا ہوں کیونکہ آگے اور ایک پیٹرول پمپ ہے اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ زیادہ دور جانے رہا ہوں اور ہے اس میں تیل تو not a problem bro اور ایک پیٹرول پمپ یہاں پہ آگے لیفٹ میں بھی ہے وہ دیکھتا ہوں اس میں بھرا لوں گا تھڑا پیٹرول یہ ہے پیٹرول پمپ لیکن کھلا ہے یا نہیں بیڑو نہیں کھلا ہے چلو کوئی بات نہیں یہ بھی بند ہے اور پتہ ہے کہ میں یہ موٹو بلوگنگ کا اس لئے سوچ رہا تھا کیونکہ کیا پتہ آگے جا کے مجھے موٹو بلوگنگ کرنا پڑے ایک دو ویڈیوز کے لئے اور ویسے بھی اپنی ایک ڈریم رائیڈ ہے جس کے لئے موٹو بلوگنگ بہت ہی ضروری ہے اور وہ ڈریم رائیڈ کے بارے میں بھی بتاؤں گا میں آپ کو پہنچ کے کہ وہ ڈریم رائیڈ کونسی ہے اور یہاں پہ شاید تیل ہے ہے کی نہیں ہے لیکن ہوں ہے یہاں ہوں کتنا اور آج 1.04 دو سو گا بڑ دو چینج ہے نا فائند کتنا بجے کھلتا ہے آپ کتنا بجے کھلتا ہے 5 a.m نا کتنا آیا 1.9 دو لیٹر بھی نہیں ہے دو سو روپے میں یہ ہو گئی ہے حالت اور دیکھو صرف پانچ سو روپے لیکی نکلاتا میں شکریہ 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 دیکھتے گیا ایکسپلور ویڈ بیری یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لو کل جائے گا یہ ویڈیو آپ کا نام عبد المکیب عبد المکیب ٹھیک ہے اچھا لگا مل کے دیکھیں شکریہ ایکسپسکرائب بھی مل گیا ہے اسی ہے ایڈوانٹی آیڈوانٹیج دادو ogóle انہوں نے جانہوں نے خبní سوڑا سا ختم اٹر مٹوا جانی جان آپ تو زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھنا بہت ہاں ویڈیو کو پورا دیکھو میرے اس موٹو بلوگنگ کو تھوڑا سا ریٹ کرو آوٹ آف 5 آپ کو کیسا لگتا ہے آواز بغیرہ کیسے آرہی ہے ویڈیو کولیٹی تو ویڈیو کولیٹی ایکسکیوز کرنا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی اچھا کیورا ہے اور یہ دیکھو روڈ پہ گھدے ہیں یا گھوڑے مہاراج بس تو بلوگنگ کیسے لگ رہی ہے باتا رہا اور میں سوچ رہا ہوں کی ایسے ہی بلوگ کرتے کرتے گھوموں بھی مجھے 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 ریس کرنے آیا ہوں تو ہم ریس کرنے نہیں آئے تو میں سپیڈ میں سکسٹی کے نیچے ہی رکھوں گا ابھی تک تو میں نے ایٹی یا ہنڈرڈ تک کیا ہے لیکن یہاں سے سپیڈ ہم کم رکھیں گے کیونکہ یہ ایریا ہے ہیدراباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا اور میں نے ایک فرینڈ کا ویڈیو یہاں پہ دیکھا تھا ان لوگ یہاں سے بس پاس ہو رہے تھے جات گروپ میں تو ان کو پولیس والوں نے روکا بات ای تنگ ان کو چھوڑ دیا تھا لیکن انہیں یہی سوچا کہ لوگ ریس کر رہے ہیں تو ہم بھی ریس نہیں کر رہے ہیں ہم بس موٹو بلوگنگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اتنا تھنڈا بہت زبادست لگ رہا مجھے کیا ہی بولیں دوستو آپ کو اس رائیڈ کا مزا مجھے تو کافی لانگ رائٹس بجانا پسند ہے بات کیا کریں ابھی ایسے چھوٹی چھوٹی رائٹس کر کے خوش ہونا ہے تو جس ڈیسٹینیشن کے لئے میں آیا تھا وہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس ڈیسٹینیشن کی خوبصورتی دیکھ کے آپ آپ کو بتانا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ پارکنگ ایلاوڈ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ روک نہیں سکتے لیکن ہم تھوڑا سا روکیں گے آگے جا کے اور دکھائیں گے آپ کو مہا کی نظارے تو ایسا کونس دکھتا ہے ہیدراباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے آس پاس کا نظارہ اور یہ کیا ہے بہتی گرینری ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہیدراباد میں رہتے ہیں اور جو ٹرائول کرتے ہیں وہ اس طرح آئے ہوں گے لیکن جو نہیں آئے ہوں گے ان کے لئے یہ کافی اچھا ویڈیو رہنے والا ہے پلس میرے جو فرینڈز ہیں آؤٹ آف ہیدراباد وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھے انجھوئے کر سکتے ہیں میں آپ کو اور ایک چیز دکھاؤں گا جو اس رستے پہ آگے تو چلو چلتے ہیں موسیقی یہ ہے نوووٹل ہیدراباد کا ایدراباد میں دو نوٹل ہے اور کیاورا چل رہا ہے سکسٹی کی سپیڈ ہے یہاں پہلے سکتا ہوں سکسٹی کی سپیڈ ہے ہمیں خوبصورت فول ہے کلر کلرکک اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے نظرہ کومنٹ کر دینا ہے کومنٹ کر دینا ہے یہاں پہلے سکتا ہوں ابھی میں پچاس سو پہلے ہیں اور ہمیں بلتے ہیں چلو کیا ہے یہ ہے چلو کو یہ یہاں تراپک رولز ہیں تو ہمیں اسے پھولو کرنا ہے اس طرح رائیڈ پر پتہ نہیں کون ہی آتا ہے میں تو آگیا بس رائیڈ کرنے میں کو تھوڑا نکلنا تھا گھر سے باہر اور پتہ ہے مجھے نیند بھی نہیں ہے یہ رات کو اس چکر میں اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ پورا وہاں جو سکتا ہے یہاں تک ہے وہ چیز اور میں آپ کو لے چلتا ہوں وہ ہے کیا ٹھیک ہے چلو پہلے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اس کے بعد ہم آگے کہیں جا کے رکیں گے تو جس چیز کو ہم دکھانے لائے تھے وہ ہے یہ چڑیا چڑیا نہیں یہ دیکھو میں آپ کو جو دکھانے لائے تھا وہ تھا یہ یہ ہے ایمازون کا ویر ہاؤس ایمازون کیا ہے اب یہ مت پوچھنا ایمازون کا ویر ہاؤس ہے یہاں پہ تو ہیتراباد میں جتنے بھی لوگ کو ون ڈیلیوری مل جاتی ہے فاس ڈیلیوری مل جاتی ہے آپ کی وہ ڈیلیوری یہی سے آتی ہے اور بھی ہیں لیکن یہ ایک ہے جو ہے یہاں کا فلفلمنٹ سینٹر بول سکتے آپ اور مجھے واپس جانے کے رستہ نہیں دیکھ رہا مجھے نہیں لگتا یہ لگ رہا ہے کہ میں کہیں واپس دیکھو کتنا بڑا ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہ پورا لیکن وہاں تک پیچھے تک ہے دیکھ بھی نیرا دیکھو وہاں تک اور اس سے بھی آگے تک کافی بڑا فلفلمنٹ سینٹر ہے یہ اور یہ جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ پورے وہی ہے ٹرانسپورٹیشن کے لئے تو لیکن سی وہاں آگے تک جا کے آتے ہیں پھر ایک راؤن مارتے ہیں دیکھو کتنا بڑا ہے یہ یہ دیکھ رہے ہو ایمیزون کتنا بڑا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا ایک ویر ہاؤس ہی وہ بھی ہیدراباد میں اتنا دور اتنا بڑا ہے تو چلو میں ایسے یوٹن مار لیتا ہوں اور پھر ہم تھوڑا آگے جا کے یہ فوٹو شوٹ وغیرہ کریں گے اور باقی نظار آپ کے دکھاؤں گا دیکھو باپس دیکھو آپ کتنا اچھا لگ رہے ہیں یہ ہے ایمیزون اسی لئے ہے دنیا کا نمبر ون ای کامرس جائنٹ اور ایمیزن چلو یہ ایک ور بار دیکھو آپ ایمیزون کا نظار ہمیں پر رکھنے نہیں والا کیونکہ میں ہم پر ایک بار آیا تھا سے پہلے لیکن یہ ہے وہ فولفلمنٹ سینٹر تو اگلی بار جب ہے یہ کیا دیکھنا ہوں میں یہاں دیکھو مور واو دیکھو دیکھو دیکھ رہے گا کامرے میں پتا نہیں بہتے مور آسوم مین خوبصورت میرے کو ویسے ہی پسند ہے چڑیا وغیرہ وائل لائف سالہ کوا یہاں پہ لیکن مور اتنے دور چلا کتنا پیارا لگ رہا ہے ایڈون نو اس میں دیکھ رہا ہے یا نہیں بہت بہت اچھا ہے خوبصورت لگ رہا ہے مور بہت دیکھو نائس تو سبھے سبھے گھر سے نکلنے کا یہی کچھ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو انیملز وغیرہ ہیں یہ بھی تو سبھے سبھے نکلتے ہیں مطلب ان لوگ جلدی اٹھتے ہیں جلدی کھانا کھاتے ہیں جلدی گھومتے ہیں پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہی نظار ہمارے آس پاس ہے میں سوچ رہا تھا ایک فوٹو لوں لیکن آگے جا کے لیتے ہیں فوٹو وغیرہ تو یہ جو آپ دیکھ رہو یہ انٹری ہے ائرپورٹ کی یہ دیوار چاہ رہے یہاں سے اور چھوڑا اور آگے لے چلتا ہوں میں آپ کو اور اس کے آگے جو یوٹن ہے کافی لمبا ہے یہاں سے یوٹن ہے تو ہم یہاں سے یوٹن مار لیتے ہیں ٹھیک ہے نظارے اس طرح فوٹو کی جو میں آگے رکھوں گا میں پھر ہم فوٹو کی چلیں گے تو ایسا کچھ نظارہ ہے یہاں کا تو میں یہاں پہ کھیچوں گا ایک فوٹو اور گاڑی کو ہم آن ہی رکھتے ہیں اب دیکھو تو یہ چاروں طرف انہوں نے پتا نہیں خجور کے پیڑ ہیں یا ناریل کے تو نہیں ہیں خجور کے جیسے لگ رہے ہیں کونسے پیڑے بتانا تو یہ پیڑ لگائے ہوئے اور اپنی گاڑی یہ رہی کچھ ایسی دیکھ رہی ہے دم زبردست پہلے میں پیچھے دیکھ لوں کوئی ٹھوکے نہ 360 degree view دکھاتا ہوں بائک کا آپ کو تو کچھ ایسی لگ رہی ہے اور اس کا دیکھنے میں بہت مزا آتا یار میرے گو تو تو یہ کچھ ہے اس کا فرنٹ لک اور یہ کچھ ہے ہمارا آج کا موسم آہ بہت سبردست تو ایسا کچھ سیٹ اپ ہے آج کا نگارے ہائی ہو آپ کو یہ نگارے اچھے لگے ہوں گے کافی بڑا فولمیٹ کافی بڑا فولفیلمنٹ سینٹر رہی ہے